جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈوکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آپ تک خبر یہ دینی تھی کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سبتمبر کا جو مہینہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے بکریوں کے ہیٹ کے آنے کا جو موسم ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ سبتمبر اور اکتوبر اسی میں ہی دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بکریوں ہیٹ پہ آنا اور کراس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب اس میں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو بکریوں آپ کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیٹ کے لیے تیار ہیں کہ انقریب یہ ہیٹ پہ آئیں گی عمر ان کی پوری ہے یا پہلے بچے دے رہی ہیں یا نئی بکریوں بھی ایڈ ہو رہی ہیں ساتھ تو مطلب دوندھی ہو گئی ہے دس مہینے بارہ مہینے کی عمر تک پہنچ گئی ہے تو وہ امید کافی ہے کہ وہ ان مہینوں کے اندر ہیٹ پہ آئے اور کراس ہو اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ان بکریوں کو آپ نے دی ورمی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے دینی ہے آگے چل کے لوگ چونکہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی بکری گبن ہو گئی ہے ایک مہینہ ہے دو مہینے کی پرگنٹ ہے یا تین کی ہے تو آپ اسے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیں یا نہ دیں وہ ایک الیدہ ٹاپک ہے کہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے لیکن کراس کروانے سے پہلے آپ چونکہ موسم سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بکریوں ہیٹ پہ آنی ہیں تو آپ ان کو ایک بار دی ورمی کریں پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیں یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جانور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہیٹ پہ تو آ گیا ہے لیکن وہ کراس ہو گیا ہے لیکن وہ پرگنٹ نہیں ہوا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانور ہیٹ پہ ہی نہ آئے کمزوری کی وجہ سے بھی جانور اکثر ہیٹ پہ نہیں آتے تو اس لئے آپ نے کوشش سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جانوں کو ڈی ورمنگ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے دینی ہے کونسی دوائی اچھی ہے کونسی دوائی سب سے زیادہ بہتر ہے کس دوائی کا نقصان ہوتا ہے ڈوز کتنی ہے ان پہ میں بہت ساری ویڈیوز منا چکا ہوں ٹک ٹوک چینل پہ بھی موجود ہیں فیس بک پیج پہ بھی موجود ہیں یوٹیوب کے چینل پہ بھی موجود ہیں آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا پہلا کام ہو گیا بیٹ کے کیڑوں کی دوائی کا دوسرا کام آپ نے ایک کرنا ہے کہ ان بکریوں کی آپ نے خوراک بہتر کر لینا ہے خوراک میں کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں ایک تو سبس چارہ وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے اگر آپ خوشک چارہ دے رہے ہیں ہی بنا کے دے رہے ہیں بہترین ہے وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کس چیز پہ جانا ہے آپ ونڈا شامل کر سکتے ہیں کوئی بھی ونڈا خود تیار کر سکتے ہیں مختلف فارمولے میں نے شیئر کی ہوئے ہیں وہ آپ تیار کر کے دے سکتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف گندم دیتے ہیں آپ گندم کا دلیہ صرف وہ بھی تین سو سے چار سو گرام روزانہ کی بنیاد پہ بکری کو بھی اور جو بکرا جس نے کراس کرنا آگے چل کے اس کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ آپ وہ دیں آپ کھل کھلانا چاہتے ہیں وہ آپ کھلائیں آپ مکعی کا دلیہ کھلانا چاہتے ہیں بے شک آپ وہ کھلائیں آپ کوئی بھی ونڈا فارمولا آپ راشن کھلانا چاہتے ہیں وہ کھلائیں لیکن جو پہلے خوراک کر رہی تھی اس سے آپ خوراک کو مزید بہتر کریں آپ دیسی گھی کھلانا چاہتے ہیں مکھن کھلانا چاہتے ہیں ڈالڈا گھی کھلانا چاہتے ہیں جو بھی انرجی کا یا پروٹین کا چونکہ کسی ایک سپیسفک چیز کی بات کریں گے تو وہ لوگ کسی کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہوتی کوئی وہ اسے افورڈ نہیں کرتا تو اس وجہ سے میں مختصر ساری چیزیں ایڈ کر رہا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ چاہے وہ انرجی کو بڑھا رہی ہے پروٹین کو بڑھا رہی ہے آپ کم از کم وہ تو خوراک میں شامل کریں تاکہ بکری کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جب وہ ہیٹ پہ آئے اچھی طرح بکرا بھی کراس کرے اور وہ پریکننٹ ہو جائے امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو ساری باتیں سمجھ آگئے ہوں گی کسی بھائی کا جانوروں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ